اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کتم سب دوست خریر سے ہوں گے دوستہ اس ویڈیو بھی ہم بات کریں گے کہ سیونگ مشین ہمارے پاس کوئی بھی ہے چائنہ کی ہے یا جیپان کی ہے جو کی سا سو جو کی اس تاسی سو ہے یا جو کی پچھونجا پچاس یا پانچ سے پچھونجا ہے کوئی بھی ہے تو ہم اس کے جو دندرال ہے اس کی سیٹنگ کس طرح کرنی ہے کہاں پہ دندرال آپ کی مشین کے ہونے چاہیے تو پھر آپ کی مشین جو اچھے طریقے سے کپڑا کھینچے گی دوستو یہ آپ کے سامنے آپ کو دندرال اس کے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے ان کا مسئلہ کیا ہے یہی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو میری چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ دندرال ہیں اور دندرال یہاں پہ یہ ورک کر رہے ہیں جہاں پہ یہ ورک کر رہے ہیں یہ غلط جگہ ہے یہاں پہ اس کو کام نہیں کرنا چاہیے یہ اچھے طریقے سے کام نہیں کریں گے اس کی سیٹنگ کس طرح کرنی ہے ہم نے اس کو مسئلہ کیا ہے پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو جب دندرال اس سیڈ پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں بلکل کوئی جگہ نہیں بچتی بلکل مکمل طور پہ اس طرف چلے جاتے ہیں اور جب واپس ادھر کو آتے ہیں تو اس سیڈ پہ دیکھیں یہ کتنا زیادہ فاصلہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ یہ والا تو دوستو یہ فاصلہ ادھر سے اور ادھر سے دونوں سیڈوں سے برابر ہونا چاہیے ادھر سے اور اس سیڈ سے تو ہم اس کو کس طرح برابر کریں گے تو یہی میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ میری ویڈیو کو سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے کمینٹ میں پوچھ سکتے ہیں دوستو اس کے لیے ہم اپنی مشین کو اوپر کی طرف اٹھا لیں گے اٹھانے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک پیچ لگا ہوا ہے آپ نے اس پیچ کو تھوڑا سا لوز کرنا ہے لوز کرنے کے بعد لوز کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے دندرالوں کو جب بلکل سینٹر میں کر لینا ہے اسی طرح جس طرح میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو سینٹر میں کر لینا ہے دنظرالوں کو سینٹر میں کرنے کے بعد اس پیچ کو آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے پھر سے اس پیچ کو آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد آپ پھر سے ایک بار چک کر لیں چک کر لیں آپ کے دنظرال بلکل سینٹر میں ہو گئے ہیں یہ نہیں ہوئے یہ دیکھیں دوستو ابھی تھوڑا سا فرق باقی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا پھر لوز کرتے ہیں لوز کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو پھر سٹ ایٹ کرتے ہیں اگر دوستو آپ اس کو اپنے اندر آپ کو انچا کرنا چاہتے ہیں اور نیچے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہاں سے اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ نے یہ جو اوپر اس کا جو پیچ لگا ہوئے ہیں اس طرف آپ نے اس کو لوز کر لینا ہے لوز کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے پکڑ کے جتنے مارچیں ان سے لے جائیں جس طرح جہاں پہ آپ فٹ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں آپ وہاں پہ اس کو فٹ کر لیں یہ دیکھیں اب ہم یہاں پہ اس کو فٹ کریں گے جو دندرالوں کے دندے ہیں صرف وہ ہی باہر رہیں گے چینے دوستو میرہ آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ آ رہی ہوگی اب ہم چین کو سیدھا کر لیتے ہیں سیدھا کرنے کے بعد چینے دوستو یہ دیکھیں دوستو اب ہماری جو اب ہماری جو مشین کے دنظرال ہے وہ دونوں سیڈوں سے ایک جتنا فاصلہ اس کا ہو گیا ہے تو اسی طرح آپ نے دوستو اس کا مسئلہ حل کر لینا ہے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں